اسلام علیکم فرینڈز آپ کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سوری اتنے دنوں کے بعد ویڈیو ڈالی آج ہم گلے کا خوبصورت سا ڈیزائن بنائیں گے جس کے اوپر ہم یہ ہمارے پر ایکسٹرا پٹیاں تھی اس کا یوز کر کے اس کے لئے ہم نے پانچ انچ کا یہ گلہ ریڈی کر لیا ہے اس کی چڑھائی ہم نے سات انچ لیا ہے اور اس کی گہرائی ہم نے پانچ سے ساڑھے پانچ انچ لیا ہے اس کو بنا کے ہم ریڈی کر لیں گے اس کے بعد یہ ہم نے بیک کی بھی ترچھی پٹی کار لیا ہے جو ہم نے بیک کے گلے پہ یوز کرنے ہیں وہ بھی ہم نے پریس کی مدد سے اچھے سے بٹھا لیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایکسٹرا پٹیاں تھی یہ ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے پیپر لگا کے اس کو اچھے سے گلو کی مدد سے پریس کر کے اچھے سے بٹھا لیا ہے اس کا لکھ کچھ اس طرح سے ہے پلیز آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری حسلہ فضائی ہو سکے اور مزید نئی ویڈیو اس میں ایڈ کر سکے وہ دو پٹیاں ہم نے لے ری اس کے بعد یہ دو مہارے پورا اور ایکسرا پٹیاں ہیں اس کا بھی ہم یوز کریں گے گلے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا بھی میں نے پریس کر کے اچھے سے بٹھا لیا ہے تاکہ یہ ایکسرا کپڑا اندر چلا جو ہمیں صرف اس کا بارڈر ہی لگانے کے لیے چاہیے ہم نے اس کو بیس کر گیا جیسے بٹھا لیا ہے یہ ہمارے کمیز کا فرنٹ پارٹ ہے اس کو ہم ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پہ ہم گلہ ٹیس کریں گے جو ہم نے تیار کر لیا تھا ہم نے گلے کا سینٹر اور شرٹ کا سینٹر لے کے پہلے ہم نے بیچ میں سینٹر کی سلائی لگا دینا ہے تاکہ ہمارا گلہ آگے پیچھے نہ جائے تب تک آپ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں یہ میں نے سینٹر کی سلائی لگا لی ہے اس طرح ہم یہ گلے کے ساتھ ساری سلائی لگا لیں گے یہ میں نے ساری گلے کے ساتھ سلائی لگا لی ہے اس کو میں نے اچھے سے سلائی لگا کے بٹھا لیں اس کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ کٹنگ کریں گے تاکہ ہم گلہ اچھے سے اندر اٹیج کر لیں اس کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف بڑا بکھیا کر کے فولڈ کر کے بکھیا لگا لیں گے مشین کا ہم نے چال کو بڑا کر کے بڑا بکھیا اس کے اوپر لگا لینا تاکہ یہ ہمارا فکس ہو جائے گلہ آگے پیچھے نہ جائے یہ سارا میں نے اس کے پرچھے سے اس کی بڑا بکھا کر کے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت سا گلہ بن کے رڈی ہو گیا ہے بعد میں ہم اس کو ترپائی کر لیں گے اب ہم نے اس کا یہ سینٹر دیکھنا ہے اس کپڑے کو ہم نے بچھا لینا ہے اور پھر ہم اس کی پٹی لگانے کے لیے اس کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے الٹا کر کے یہ کپڑا بچھا لیا ہے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے پہلے ہم نے اس کی لمبائی کا مارجن لینا ہے لمبائی ہمیں اس کی تقریبا ایٹینچ ہے ٹونٹی لیندھ میں چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے اس پہ مارجن لگا دیا ہے نشان کے بعد ہم نے اس کا ایک سا ڈیڈ انچ کی مارجن پہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنے ہیں میں نے یہاں پہ ڈیڈ انچ کا مارجن لیا ہے ڈیڈ انچ پہ رکھے ہم اس کے ایسے ترچھے نشان لگا لیں گے بلکہ سٹیٹ کٹنگ نہیں کرنے ہم نے اس کی ترچھے کٹنگ کرنے ہیں تاکہ ہم یہ پٹی کے اوپر پٹی رہا کے اس کے اچھے سلائی لگا لیں پھر ہم کو اسی نشان کے اوپر آکھ ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں لیزا میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ میں نے کٹنگ کر دی ہے آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں جہاں ہم نے اس کو کٹنگ کیا جو ہم نے پٹیاں تیار کی تھی اس کو ہم اچھے سے اس کے ساتھ رکھیں سلائی لگائیں گے پہلے ہم اس کو اوپر سے پٹی کو یہ ترچی رکھے سلائی لگا کے گلے کے ایکول ہم اس کو پہلے سلائی اندر سے لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارا ایک ایکول گلہ بن کے رڈی ہو جائے یہ میں نے سلائی لگا کے اس کو لگانا سٹارٹ کیا ہے اسی کے اوپر میں رکھے گلے کو ہم نے اندر رکھے اس کے اوپر سلائی لگا دونے اس کے اوپر میں نے یہ ساری سلائی لگا دیا ہے بالکل نیڈ طریقے سے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پر بھی یہ سلائی لگا لیں گے سیم جیسے ہم نے پہلے لگائی تھی سلائی لگانے کے بعد ہم نے یہ اس کے اوپر کی سلائی لگانے شروع کیے یہاں سے ہم تھوڑا سا ترچہ دیں گے اینڈ سے ہماری ایک جیسے ہی پٹی آئے گی اوپر سے ہماری تھوڑی سی ترچی جا کے یہاں پہ ہم اس کا تھوڑا سا بھی کٹ دے کے جہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا ترچہ کٹا تھا ویسے ہوگا اور یہ ہم نے ساری پٹی کو اچھے سے اٹیج کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہم نے جو ایکشرا پٹی رکھی تھی اس کے لئے ہم کمیس پہ نشان لگا کے یہ ہم کندے سے جوائن کرے گے اور جہاں تک ہمارے گلے کی پٹی آئی ہے وہاں ترچی اس کو سٹیج کر لیں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم اسی طرح سے یہ پٹیاں اٹیج کریں گے تو یہ ہمارا ایک خوبصور سا ڈیزائن بن کر تیار ہو جائے گا یہ میں نے کمیس پہ پہلے نشان لگا لیا تھا جہاں جا میں نے یہ پٹی اٹیج کرنی آپ اسی طرح پہلے نشان لگا لیں اور پھر یہ پٹیاں دونوں اٹیج کر دیں یہ ہمارا بن کے گلہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے لیزا میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں